جی فسٹیر نیکسٹ ہے ہمارا وفاقی طرز حکومت کی خامیاں کیا ہیں پہلے ہم نے اس کی خوبیاں کل پڑا تھا آج ہم اس کی پڑھیں گے خامیاں سب سے پہلے ہے کہ یہ ایک پچیدہ نظام ہے وفاقی نظام وحدانی نظام کے بلکل برقس ہے دونوں حکومتوں کی ہونے کی وجہ سے اس میں خاصی پچیدگیاں پائی جاتی ہیں اس طوار آئین ہے وفاقی نظام میں اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تقسیم اختیارات ہر دور کے لیے مکمل جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتے چونکہ آئین وفاق کا آئین جو ہے وہ بے لچک اور استوار ہوتا ہے جس سے وفاقی حکومت کی کئی ضروری امور جو ہوتے ہیں ان کے مقاصد سے وہ اہدہ برا نہیں ہو سکتے تیسرا ہے الہدگی کا خطرہ وفاق میں شامل اکائیاں چونکہ بعض معاملات میں خود مختار ہوتی ہیں اس لیے اکائیوں کے درمیان تنازات اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وفاق کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے نیکسٹ ہے وفاقی حکومت میں حکومت کے اخراجات اول سے آخر تک دوہرے ہوتے ہیں کیونکہ اس نظام میں حکومتوں کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ دوہرہ ہوتا ہے مثلا دیکھیں اگر ہم امریکہ اگر ایک وحدانی ملک ہے تو اسے صرف ایک قنونسا سمبلی کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا لیکن چونکہ امریکہ پچاس اکائیوں پر مشتمل ہے اس لیے امریکی عوام کو پچاس علاقائی قنونساز اداروں کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا عدلیہ اور انتظامیہ کا خرچہ بھی اسی نسبت سے بڑھ جاتا ہے اس لیے عوام جو ہوتے ہیں وہ دوہرے ٹیکس ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں یہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کے اختیرات کی مالک کا حکومت ہوتی ہے مگر وفاق میں تقسیم اختیرات کی وجہ سے مرکزی حکومت کے اختیرات محدود ہو جاتے ہیں انتشار پایا جاتا ہے وفاقی ریاست میں متضاد قسم کے نعرے بلاند ہوتے ہیں اس میں ایک طرف تو مضبوط مرکز کا نعرہ بلاند ہوتا ہے دوسری طرف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اکائیاں ہیں ان کو حقوق دیے جائیں اور ان کا خود مختاری کا نعرہ لگتا رہتا ہے اس لیے یوں ملک میں اتحاد کی بجائے نفاق کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے پھر ہے عدلیہ کا آمرانہ رویہ وفاقی حکومت میں عدلیہ کو وسیع اختیرات حاصل ہوتے ہیں اس لیے وفاق میں چونکہ دو مکمل اور ازاد حکومتیں ہوتی ہیں اس لیے دائرہ کارڈ میں کسی اور وجہ سے مرکزی اور اکائیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا چلتا رہتا ہے جس حالات کی وجہ سے وفاق کمزور ہو جاتا ہے اور عدلیہ جو ہے وہ اس کو مداخلت کا موقع مل جاتا ہے اس لیے کسی بھی ملک میں اگر وفاقی حکومت ہو تو اس کے وفاق کو مضبوط کرنا چاہیے ٹھیک ہے کل نیکس ٹرام پڑھیں گے وفاق اور نیم وفاق جو ہے ان کے درمیان کیا فرق پائے